السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ روزہ آن لائن تسیع و تدریس کورس کا یہ ہمارا دسوان درس ہے اس کے اندر ہم مکتب کی اہمیت مکتب کے مقاسد مکتب کو مضبوط کرنے کے طریقے مکتب میں کی جانے والے کام سے متعلق کچھ ضروری نورٹس اور کچھ ضروری باتیں ہم سنیں گے حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ بچپن کا سیکھا ہوا ایسے ہی ہیں جیسے کہ پتھر پر نقش کیا جاتا ہے پتھر کا لکھا ہوا مٹا نہیں جاتا پانی پر لکھا ہوا لکھائی نہیں جاتا ہے اور بچپن کا پڑا ہوا گویا کہ بڑھا پہ پچپن تک کام آتا ہے سکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہم مکتبی تعلیم نہ دیں تو ہماری نسل کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جائے گا تشخص اور شناخت ختم ہو جائے گی حضرت مرنہ خالی صحف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہ منعالیہ فرماتے ہیں کہ ہزار بچوں میں سے آٹھ بچے مدرسے کے اندر آتے ہیں باقی کے نو سو بیانوے طلبہ مدرسے کے اندر نہیں آتے ہیں وہ سکولوں کے حوالے ہیں اور ان سکول والے طلبہ پر محنت کرنے کے لیے ان کے ایمان پر یہ مکاتب بہت زیادہ موسیر ہیں تو گویا کہ ہم آٹھ بچوں پر تو محنت کر رہے ہیں نو سو بیانوے بچوں پر محنت کرنے میں ہم پیچھے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمارے بستی کا کیا ہمارے محلے کا ہم ذمہ دار ہیں ہم اصور اصور رکھنے والے ہیں میں حافظ قرآن ہوں یا پھر میں دنیاوی اعتبار سے اصور اصور رکھنے والا ہوں کیا میرے بستی کا ایک ایک فرد بالغان میں ہو صغار میں ہو یا اسی طرح خواتین میں ہو بنات ہو بالغات ہو چھوٹے بچیوں کا ہو کیا یہ مکاتب ہمارے بستیوں کے اندر ہیں یہی دین کے مراکز ہیں دین کے مراکز یہی سے مدارس کو طلبہ بھی ملتے ہیں ارتداد اور فتنوں کی روک تھام ہوتی ہیں انہی مکاتب کے ذریعے سے جن بچوں کی مکتب کی تعلیم مضبوط ہوتی ہے جن کی بنیادی تعلیم مضبوط ہوتی ہے وہ عیسائیت شکیلیت آدیانیت فیاضیت غامیدیت کے شکار بہت کم ہوتے ہیں خالی اس ذہن پر محنت کرنا آسان ہوتا ہے مولانا علیہ عزیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سو مکاتب کا خرش دینے کے لئے تیار ہوں مولانا علیم ندویر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عید کے لئے نئے کپڑے نہ ہو غم کی بات نہیں ہے لیکن بچوں کی بنیادی مکتب کی تعلیم کے لئے انتظام کرنا اور وہ پیسہ وہاں لگانا زیادہ ضروری ہے نئے کپڑے نہ ہو کوئی حرش کی بات نہیں ہے حضرت مولانا منظور نومانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہم پیٹ کاٹ کر بھی مکاتب چلانے کے لئے تیار ہیں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامی یا ریڈ کی ہڈی کا حکم رکھتے ہیں برحال مکاتب کی اہمیت اور اس کی افادیت بہت سارے اس کے رسالے ہیں بیانات ہیں کتابچے ہیں اب اس بات کی ضرورت ہے کہ جن جن بستیوں میں جن جن علاقوں کے اندر مکاتب نہیں ہیں مکاتب قائم کیے جائیں اس کی ہم کوشش کریں اور جہاں ہیں اس کو ہم کیسے مضبوط اور مستحکم ہم کر سکتے ہیں رواجی تعلیم کیسے ختم ہو رسمی خانہ پوری کیسے ختم ہو نصہ اور کمزور نصاب کو درست کیسے کریں ہم اللہ جزائے خیر دے ان مکاتب پر محنت کرنے والے اکابر علماء کو حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی ان قریب جن کا وسال ہوا ہے ان کی نگرانی میں چلائے جانے والے مکاتب تعلیم القرآن کے نام سے نورانی مکاتب حضرت مولانا اسماعیل صاحب کا پودر روی دعوت برکاتہم العالیہ اور اس کے علاوہ حیدرباد کے اندر بھی کافی وفاق المکاتب پاکستان کے اندر اور دیگر بہت ساری جگہوں پر ادارے کام کر رہے ہیں کافی منظم مرتب مضبوط ہیں ان کی ویب سائٹس ویڈیوز اور کتابوں اور رسائل سے بھی اس صفادہ ہم کر سکتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں یہاں مضبوط کرنے کے لیے کچھ بنیادی موٹے موٹی باتیں قدر مشترک باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی مکتب کو ہم کیا سمجھتے ہیں مکتب کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکتب یعنی قرآن پاک پڑھانا نورانی قیدہ پڑھانا چھوڑ دینا نہیں نہیں مکتب کا مقصد یہ نے مکتب کے چھے مقاصر ذکری کیے ہیں ان میں سے ایک مقصد قرآن پاک کو تجویز سے پڑھانا بھی ہے سب سے پہلا مقصد ہے عقائد کی درستگی ایمان مجمل ایمان مفصل کو اور دیگر عقائد کو آج کل آسان عیم کلام حضرت مرنہ خالی صحف اللہ صاحب رحمانی دان برکاتہم العالیہ کی کتاب بھی آ چکی ہے منظر عام پر کہ جن کو ایسے ایسے عقائد کو پڑھائیں ہم سمجھائیں ہم کھول کھول کر ایمان مفصل کو بتائیں کہ طلبہ اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو بہت سارے فتنوں سے ارتداد کی ہواوں سے ان کا اس سے اس کا بچنا آسان ہو جائے گا خالی اس ذہن پر محنت کرنا آسان ہے یہ پہلا مقصد ہے قرآن کی درستگی یہ بھی ایک مقصد ہے تیسرا مقصد ہے سیرت پاک کی تعلیم ہو سبق آموس پہلو ہو سوال جواب کے انداز میں ہو سیرت کوئیز ہو واقعات سنائے جائیں مکی دور مدنی دور غزوات اور پھر بچپنا تفولیت جوانی نکاح کیسے تھے ایک ایک پہلو پر کتاب کے ذریعے سے یا استاد روزانہ یا ہفتہ واری سیرت کے سیرت پاک کی تعلیم ہو اس کی برکتیں ہوتی ہیں چوتھے نمبر پر چوتھا مقصد ہے ضروری بنیادی مسائل پاکی نہ پاکی کے یا نماز کے روزے کے زکاة کے حج کے روزمرہ کے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے اکابر علماء کی رہنمائی میں کہ حضرت مفتی کیفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام اور حکیم الامت حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کی بہشی ثمر دو حصے اگر پڑھا دیے جائیں تو بہت سے اختلافی مسالک رکھنے والے بھی طالبین بچ جاتا ہے جس جس چیز کی اس کو ضرورت ہونی ہے ان دو کتابوں میں یا ان جیسی کتابوں کے اندر سارا مواد موجود ہیں مسائل کے اعتبار سے عقائد کے اعتبار سے تشنگی باقی نہیں رہ گی آدمی کو تشنگی باقی رہتی ہے تو وہ نینے چیزوں کی طرف نینے رجحانات کی طرف جاتا ہے تو مکاتب میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ہم غور کرنا ہے اگر مکتب کے اندر صرف قرآن پاک پر توجہ دیا جا رہا ہے ان چیزوں پر توجہ نہیں دیا جا رہا ہے تو ہمارا مکتب مکمل کامیاب نہیں ہے ایک مقصد پانچوہ مقصد یہ بھی ہے کہ دینیات پڑھائی جو بھی دینیات ہو آپ کے علاقے میں جو بھی دینیات پڑھائی جو جس میں چالیس حدیثیں ہوں بنیادی ضروری روز مرہ کی دعائیں ہوں اذکار نماز ہو وغیرہ یاد دلا دیے جائیں عمالی مشکروائی جائیں زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور دعائیں بتلائی جائیں چھٹے نمبر پر بہت اہم کام ہے بہت اہم کام ہے ذہن سازی ہو اخلاق پر توجہ دینی تعلیم کی رغبت بڑے چھوٹوں کا عدب بہت ہی زیادہ ہر اعتبار سے یہ تو چھے مقاصد ہیں اس کے علاوہ مکتب میں کیے جانے والے کام کچھ اور بھی ہیں ہمیں یہ کرنا چاہئے مقاتب میں بچوں کی استعداد کی ہم فکر کریں استعداد کی رٹانے سے زیادہ سمجھانے اور ذہن سازی کی فکر ہونی چاہیے پیار سے مایوس کیے بغیر طلبہ کو بتائیں ماہانہ یسے مائی سرپرستوں کی پیرنٹس میٹنگ ہو پیرنٹس میٹنگ ہو بہت دیکھا گیا ہے بہت دیکھا گیا ہے مدارس کے اندر ہو سکول کے اندر ہو پیرنٹس میٹنگ جہاں ہوتی ہیں کافی وافی وہ مکتب وہ مدارسہ منظم چلتا ہے سب کی فکر ایک ہو گئی گاڑی کے تین پیئے ہیں چار پیئے ہیں والدین بھی ہیں اور طالب علم بھی ہیں استاد بھی ہیں سب کی فکریں جب ایک ہو جاتی ہیں ان کی بھی ذہن سازی ہوتی ہیں ورنہ ہوتا یوں ہے کہ آپ ذہن سازی آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے در مکتب میں کرتے ہیں وہاں جانے کے بعد 23 گھنٹے ایسے ماحول میں ہیں جو ماحول آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہے والدین ذہن سازی جو آپ کر رہے ہیں اس سے واقف نہیں ہے تو اس لئے ہم پروگرام کریں پیرنٹس میٹنگ کریں اور اس میں ان کو بلائیں کوئی لمبا چوڑا خرچ لمبے اخراجات ضروری نہیں ہے جس سے جتنا ہو سکے کھلانے پلانے کا نظم ہو سکے لیکن کوشش کریں کہ پیرنٹس میٹنگ ہو ماہ نہ سیما ہی جتنا محسر ہو نصاب پر توجہ دینے کے بجائے ذہن سازی اور استعداد پر زیادہ توجہ ہو نصاب میں چاہے جو بھی کتاب آپ پڑھائیں نورانی قیدہ پڑھائیں نورانی مکاتب پڑھائیں تعلیم القرآن وہ پڑھائیں ممبئی کی دینیات پڑھائیں بھٹکل کا پڑھائیں حیدرباد کا پڑھائیں جو بھی پڑھائیں لیکن ذہن سازی اور روح پر آسان لبو لہجے میں مسائل کو بتا دوں گا اور عقائد کو کن کن پہلوں سے میں اجاگر کروں گا بچوں میں مکتب کے اندر بچوں میں معاخات کو پیدا کر دیں ایک ایک ضعیف کو ایک ایک قوی کے ساتھ جوڑ دیں جوڑی بنا دیں اس سے وقت بچ جاتا ہے حکمت عملی بھی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم استاذ سے وہ بات اچھی طرح نہیں سمجھ پاتا ہے جو ایک بچے سے سمجھ جاتا ہے اس کی موٹی زبان میں تو اس لئے جوڑیاں بنا دینی چاہیے حکمت عملی سے بچے کو ہمیشہ مصروف رکھنا چاہیے یہاں پر ہندر آباد میں کیمپ ہوا تھا حضرت ملعا عبد الرحمن اتر سادہ وقتاں فوقتاں کرتے رہتے ہیں تو اس کیمپ میں چودہ سال سے اٹھارہ سال سے نورانی قیدہ اور مکتب پڑھانے والے اساد محترم کی وہ بات بھی یاد آ رہی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نورانی قیدہ جب آپ سبق سنیں گے تو حکمہ عملی کے طور پر انفرادی مکتب خاص طور پر اجتماعی نہیں تو بچوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے سبق سن لینے کے بعد ایک تعلیب علم کا سبق ہو گیا یہاں جا کر بیٹھ گیا اب اساد ان پورے پندرہ اٹھارہ بچوں کے سبق کے سننے میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اس تعلیب علم کا وقت ضائع ہوتے رہتا ہے وہ کھیلتا ہے گھر جانے کی فکر میں رہتا ہے اور گول اس کے سامنے ہوتا نہیں کام اس کے سامنے ہوتا نہیں تو حکمت عملی اختیار کرنا چاہئے حکمت عملی اردو لکھنے دینیات کے پڑھنے یا علمہ بیلق علم جو سبق پڑھا گیا اس کو لکھنے یا کم از کم ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایک تعلیب علم کو ایک ایک سبق دیں لائن سے ایک پوری لائن کھڑی ہو جائے وہاں پر ایک تعلیب علم آئے گا دروسہ اسے پڑھا دیں وہ پیچھے چلا جائے گا دروسہ کو پچیس مرتبہ رٹے گا تب تک دوسرے تعلیب علم کو آنتا مو دیرو یہ پڑھا دیں وہ تعلیب علم پیچھے چلا جائے گا پچیس مرتبہ رٹے گا تب تک اس طریقے سے پچیس بچے یہ ہو جائیں گے پندرہ بچے پھر وہ تعلیب علم کے بارے آ جائے گی دوسرا حرف اسے دوسرا کلمہ اسے بتائیں یہ بھی ایک طریقہ کر سکتے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے مکتب میں کتنے طلبہ ہوں دس ہوں پندرہ ہوں بیس ہوں تیس ہوں تو اگر اجتماعی مکتب چلا جا رہا ہے تو تیس سالیس طلبہ تک کی بھی گنجائش ہے اور اگر انفرادی مکتب ہے تو بارہ پندرہ اٹھارہ بیس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اللہ ہے کہ اس ساتھ بہت زیادہ ماہر ہو تجربہ کار ہو تو اس کی بشاشت نتیجہ مقصود ہے نتیجہ مقصود ہے ایک مفید طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کوئیس سیرت کوئیس کے سوال جواب بھی یاد دلا دیں طالب علم کو ایک مفید طریقہ یہ بھی ہے خالی اوقات کے اندر مکتب کے اندر اردو پر خاص سوجہوں اس سلسلے میں ضروری بات یاد رکھیں جس طرح قرآن پاک سکانہ دین ہیں ویسے ہی اردو سکانہ بھی دین ہیں کیونکہ اسلامی اسلامی اسلاحات محاورات جس قدر اردو زبان میں پائے جاتے ہیں عربی زبان کے بعد شاید کسی زبان میں پائے جاتے ہوں تفسیر قرآن حدیث کے ترجمے عقائد فقہ کتابوں کے ترجمے مسنون حدیث کی شرحیں ساری کی ساری اسلامی لٹریجر کافی وافی پہلے تو فارسی میں تھا اور اب فارسی کے ختم ہو جانے کم ہو جانے کے بعد اردو زبان میں ہے حضرت مولانا خالی صحف اللہ صاحب رحمان ادامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اردو واحد زبان ہے جس کو مسلمانوں نے وجود بخشا ہے اس میں تقریباً پچھتر فیصد الفاظ عربی اور فارسی فارسی کے ہیں قرآن مجید کے الفاظ بکسرت اس زبان میں داخل ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اردو ایک بین الاقوامی زبان ہے آج ایشیا سے لے کر امریکہ تک اپنا مقام یہ اردو بنا چکی ہے تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ انسان روٹی کمانے پیٹ بھرنے کے لیے تو وہ کوئی بھی مشکل زبان چینی زبان بھی فرانس زبان بھی سیکھ لیتا ہے کم وقت کے اندر دو تین مہنوں کے اندر لیکن دین سیکھنے کے خاطر مادری زبان اردو زبان بھی تعلیم الاسلام پڑھنے سیرت کی کتاب پڑھنے کے لیے بھی وہ پیچھے رہ جاتا ہے آج ہی ذرہ جاتا ہے پندرہ پندرہ بارہ پندرہ سال انگریزی سکول کے اندر تو لگا سکتا ہے نرسری پرائمری سے لے کر لیکن بارہ پندرہ منٹ بارہ پندرہ مہینے بارہ پندرہ گھنٹے اردو سیکھنے کے لیے مکتب کے اندر نہیں دے سکتا ہے وہ یاد رکھیں قومیں ترقی کرتی ہیں اس لے کہ اس کی زبان ہے آج کل ہر پرڈکس کے اوپر چاہے وہ اردو زبان کا ہو عربی زبان کا ہو وہاں پر اس کے نیچے زبان کے اندر ہیڈ لائنس گائیڈ لائنس اور ریٹ اور بہت ساری چیزیں ضروری معلومات انگریزی میں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ گویا کہ انگریزی کو فروغ دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے دشمنان اسلام اسلامی تعلیمات میں کیڑے نکالنے راز و نیاس نکات اور تحقیقات کی حصول کے لئے اردو زبان سیکھ لیتے ہیں اور ہمارا مسلمان اپنے وجود کو باقی رکھنے اسلامی تعلیمات سے فیدہ اٹھانے کے لئے بھی اس پر عمل کرنے کے لئے بھی اردو زبان سیکھتا نہیں ہے ہماری نوجوان نسل انگریزی کو انگریزی ہی کو ترقی بلکہ دنیا میں جینے کا معیار بناتی ہیں سارے نوجوان بارہ پندرہ سال انگریزی سکول میں پڑھنے کے باوجود بھی انگریزی دھنگ سے نہیں بول پاتے ہیں لیکن اردو زبان سیکھنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں رومن انگلیش رومن انگلیش یہ کوئی زبان نہیں ہے نہ انگریزی زبان ہے نہ اردو زبان ہے یہ کوئی کمال بھی نہیں ہے رومن انگلیش کے اندر پڑھنا بلکہ یہ بہت بڑا عیب ہے دھبا ہے ناکاراپن ہونے پر گویا کہ دلالت کرتا ہے نہ ڈھنگ سے انگریزی میں بات کر سکتے ہیں نہ اردو کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں ہماری نوجوان نسل فارسی تو جان نہیں سکتی اس کے جاننے سے تو رہ گئی ہے کم از کم اب اسلامی لٹرچر کو حاصل کرنے کے لئے اگر ہم اردو زبان کو حاصل نہیں کریں گے اس پر توجہ نہیں دیں گے تو بہت بڑا خسارہ ہے نقصان ہے وہ سارے باطل فرق انگریزی زبان میں محنت کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان طلبہ اس لئے انگریزی پڑھ رہے ہیں اس لئے کہ انہیں اردو نہیں آتی اردو کے اندر اگر کافی وافی باتیں اگر ان کو مل جائے تو انہیں کسی کی طرف تانگ جھانگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے حضرت مولانا خالی صحف اللہ صاحب رحمانی دان و برکاتہ ہم یہ بھی فرماتے ہیں یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ جو لوگ اردو زبان کے تحفظ کی تحریک چلاتے ہیں دیندار ہیں دینی علوم سے وابستہ ہیں اردو زبان کی روٹی کھاتے ہیں اردو میں واز و تقریر اور شعر و سخن ان کا امتیاز ہیں خود ان کے بچے اردو کو اچھوچ سمجھتے ہیں اچھوچ سمجھتے ہیں اردو نہیں آتی ہے مارے بچوں کو یہ مادری زبان ہیں یہ کب ہم سیکھیں گے ہم ماں پیٹ ہم مسلمان ہیں کب ہمارا شعور بیدار ہوگا اللہ حفاظت فرمائے کہیں ایسا تو نہیں سنسکرد زبان مکمل طور پر ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد تب ہمیں ہشاری آئے گی سمجھداری آئے گی ہاں ہماری آزائم اور جذبات ہونے چاہیے کہ اگر سنسکرد زبان مکمل طور پر آ جائے تو ہم سنسکرد کو بھی مسلمان منا دیں گے پوری اسلامی لٹریجر کو سنسکرد زبان کے اندر بھی منتقل کر دیں گے لیکن اب جب موقع ہے اردو زبان کے سیکھنے کا کتنی آسان ہے اس کے اندر ہجے نہیں ہیں اس کے اندر حرکات نہیں ہیں اس کے اندر حاعین نہیں ہیں اس کے اندر مدغنہ نہیں ہیں اس کے اندر کوئی قوائد نہیں ہے جو طالب علم پانچھے سات تختیاں پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اردو اس کے لئے خود بخود آسان ہو جاتی ہے چار پانچھے چیزیں بتانے کی ہوتی ہے ہجے کیسے کرتے ہیں پانی بولنا ہے پالی فانونیانی پانی زبر زیر پیش اپنے ساقو سیاہ سے جیسے جملہ ہوتا ہے جیسے وہ بولتا ہے اس کے لحاظ سے وہ فٹ کر لے گا اور دوچشمیہا کا نونِ غنہ کا چھوٹیا بڑیا اس کے بازے قواعد کو بوٹ پر سمجھانے کی ضرورت ہے باقی اردو کے سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہم نے تجربہ کر کے دیکھا کہ پندرہ بیس دن کا بھی اگر آپ کورس رکھ لیں ایک گھنٹہ اگر وہ دے دیتے ہیں ایک گھنٹہ اگر وہ دے دیتے ہیں حضرت مولانا سلیم اللہ غریص عبدان ورکاتہ مولعالیہ وہ بھی چالیس دن کے اندر گیارہ دن کے اندر گیارہ دن کے اندر پورے اردو کو سکھا دیتے ہیں ان کا خاص نحیز ہے ان کا خاص طریقہ ہے ویسے ہی ہم نے بھی دیکھا کہ پندرہ بیس دن کے اندر اگر کوئی بھی طالب علم بڑا ہو چھوٹا ہو ایک گھنٹہ اگر دے دے تو انشاءاللہ پندرہ بیس دن کے اندر اردو موٹی موٹی سیکھ جائے گا نو مسلم بچوں کو ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے اندر کرونا کے زمانے کے اندر بھی ایک ایک ہفتے کے اندر طلبانے نو مسلم بچوں نے جن کی زبان پر اردو بہت مشکل سے نکلتی تھی تلگون کی مادری زبان ہے لیکن پھر بھی ان کو اردو آ چکی ہے ایک ہفتے کے بعد تعلیم الاسلام اور بحشی ثمر پڑھنے کے لائق ہو چکا ہے محنت توجہ ضرورت اگر ہم سمجھیں گے تو کافی اعتبار سے فیدہ ہو جائے گا تو یہ اردو پر خاص اعتبار سے مکتب کے اندر دو چار باتیں یہ بھی ہیں کہ جب کبھی بھی غلطیاں ہوں تو پنسل سے غلطی کا نشان ڈالے پنسل پوری کتاب کو پورے اردو کو پورے نورانی قیدے کو پورے قرآن پاک کو خراب نہ کریں اور قیدے کا ناظرے کا نصاب تخمینی ہم تے کر لیں پہلے سے کہ ہم کو ایک مہنے میں اتنا پڑھانا ہے دو مہنے میں اتنا پڑھانا ہے اگر نصاب تے نہیں کریں گے گولتے نہیں کریں گے دو دو سال تک بچے نورانی قیدے کے اندر رہیں گے ہفتہ واری یا ماہانہ ریپورٹ کارگزاری لکھنے کی ہم عادت رکھیں گے تو یہ چند باتیں ہوئی اس درس کے اندر مکتب کی اہمیت مکتب کے مقاسد مکتب کے اندر کیے جانے والے کام اور مکتب پر توجہ کیسے ہمیں دینی چاہیے دسترس مکمل ہے